یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پینٹس بھی غائب ہیں ایک ایک پڑا ہوئے ہے باداموں کی گڑھییں بھی پڑی ہیں پینٹس ساری فلسٹ یہ پینٹس ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں جی مونگ پھلی یہ بھی بریڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیوٹیوب چینل حدیب بیرڈ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آئے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں لوگوں کو اویڈنس دیتا ہوں بیرڈ کی ڈائیٹ کے بارے میں بیرڈ کے فوڈ کے بارے میں کہ ان کے بریڈنگ اچھی لینے کے لیے کن کن فوڈ کی کن کن سپلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں آج یہی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آج جو میرے پاس ہے وہ بیرڈ کو دینے سے کتنی اچھی بریڈ ملتی ہے اور اس کے ریزلٹ انشاءاللہ کچھ دن میں آنے والے ہیں اور پچھلے سیزن بھی ایسا ہی تھا کچھ کے یہی سب خوراک دی تھی تو بریڈ اچھی آئی تھی تقریباً میرے پاس سب بیرڈ نے بریڈ بہت اچھی کی تھی اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں اور آپ کے بھی نولیج میں اضافہ کرتا ہوں کہ آپ کون سی برڈ کو ڈائیٹ دیں کون سے فوڈ دیں جس جس کے بنا پر آپ کے برڈ اچھی بریڈ کر سکیں تو چلتے ہیں اپنے فوڈ کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو شیئر کرتا ہوں اپنے سیٹ اپ کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اگر اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ برڈ کی انفرمیٹیو آپ کو ملتی رہیں آم روٹین میں ڈیلی بیسس پہ میں ان کو یہ کچھا بھٹا ڈالتا ہوں یہ بریڈنگ کے لیے بہت بہت ہی فائدے مند ہے اور اس کے بعد آجاتے ہیں یہ چیزیں یہ پینٹس ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں جی مونگ پھلی یہ بھی بریڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کے بعد اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے باداموں کی گریئیں اور اس کے بعد یہ ہے تل یہ آپ نے سنا ہوگا اور یہ ہے ان کو کہتے ہیں تل کہتے ہیں تو یہ بہت ہی بہت ہی فائدے مند ہے برڈ کے لیے دیکھیں اور یہ پینٹس پینٹس آ جاتی ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد یہ باداموں کی گریئیں جو ابھی ہم ان کے کیجز میں رکھیں گے بریڈنگ کے لیے اگر کوئی نیو فینسیر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے برڈز کو کیا ڈائیٹ دیں جس سے ہمارے برڈز اچھی بریڈ کر سکیں تو اس کے لیے بریڈنگ اچھی لینے کے لیے میری ویڈیوز دیکھتے رہیں انشاءاللہ میں آپ کو پورا گائیڈ کرتا رہوں گا چلیں ان سب کو ان کے کیجز میں رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سارے بھٹے اب ان کے چھلکے ان کے اتار دیں ہیں اور ان کو اب کیجز میں شفٹ کرنا ہے اور ان میں سے جو نرم ہوں گی وہ ان کو رنگ نیک کو دے دیں گے رنگ نیک نرم بھٹے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ نرم سے نکال لیتے ہیں یہ پکیٹتے ہیں ہمارے 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 تھوں صunda first موسیقی جو یہ بھٹا ہے یہ ہر برڈ بڑے آران سے اور سکون سے اور مزے سے کھاتا ہے بریڈنگ سیزن میں ان کو ڈیلی دیا جاتا ہے تاکہ جو برڈ اچھی چیز لائک کرتا ہے جو فوڈ لائک کرتا ہے وہ ان کو ڈیلی بیسیس پہ دیا جائے تو اچھے ریزلٹ آتے ہیں بریڈنگ کے دیکھیں ہر بیڑ شوق سے کھاتا ہے سارے سارے کھا رہے ہیں ہر بیڑ شوق سے کھاتا ہے ہر بیڑ شوق سے کھاتا ہے ہر بیڑ شوق سے کھاتا ہے تاکہ آپ اچھی بریڈ لے سکیں اپنے برڈ سے اور آپ کا برڈ بھی ہیلتھی اور ایکسیب رہے سہے گے دیکھیں سہے گیا سہے گیا سہے گیا آئ موسیقی برڈز کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا برڈ کیا کھانے میں پسند کرتا ہے میں ہمیشہ سے ایک بات یہی کہتا ہوں اپنی پیچھلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ آپ کے سرو کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے برڈز آپ اتنا آپ اچھا سرو کریں گے آپ کا برڈ اتنا اچھا اس پوڑ کو کھائے گا الحمدللہ سارے کیجز میں ہم نے ان کے لئے بھٹے رکھ دی ہیں تو ابھی تقریباً سارے برڈز افریکن گری کے بوکس میں ہیں تو ابھی ان کے جو وہ والے دانوں کی پلیٹس ہیں ان میں ہی ہم نے وہ تل ڈالنے ہیں اور پینٹس ان میں ہی رکھنی ہیں یہ دیکھیں دو دو ہر کیج میں ہم نے ایک پیر کے لئے دو دو باداموں کی گریئیں رکھنی ہیں اور اتنا اس کی مقدار ہوگی اس کی تلوں کی جو ہم نے کیجز میں رکھنے ہیں تو پینٹس جو ہیں وہ ہم چار چار پیسز ہم رکھ دیں گے ان کے کیجز میں ہر کیج میں چار پینٹس کے پیسز اور دو جو ہیں باداموں کی گریئیں اور اتنی سی تداد میں جو تل ہیں وہ ہم رکھ رہے ہیں پہلے میں یہ رکھ دیتا ہوں اوپر والے کیج میں رکھ دیا اور یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہا اور اتنی سی تعداد میں پل موسیقی 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 الحمدللہ سے تمام کیجز میں ہم نے پینٹس اور وہ جو تل تھے اور اس کے بعد جو باداموں کی گڑھییں تھی وہ ہم نے رکھ دی ہیں اور تقریبا میرے ڈالنے تک ہی رنگ نیک جو ہیں انہوں نے فینش کر چکے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ بیکھیں ماشاءاللہ سے پینٹس بھی غائب ہیں ایک پڑا ہوئے ہیں باداموں کی گڑھییں بھی پڑی ہیں ساری فینش کر چکے ہیں بھوسہ بھی تقریباً کھا چکے ہیں اتنا ان کو یہ فوڈ پسند ہے اور یہ چیک کریں ساری پلیٹس تقریباً ختم ہونے والی ہیں تقریباً 10 سے 15 ملٹ کا ٹائم لگا ہوگا ادھر بھی دیکھیں روکی بھائی بھی مزے سے کھا رہے ہیں روکی بھائی کو مزید تھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں مجھے لگتا ہے انہیں زیادہ پسند آئی ہے پسند آنے کی کیا بات ہے یہ تو بہت ہی شوق سے ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہیں اور ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نئے فینسیر ہیں اگر وہ اپنے بیٹس سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کی ڈائیٹ کا شعہ لکھا کریں اور اس کے بعد جو وہ ان کو دیکھیں چیک کریں کہ وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور ایک بات ہے کہ تمام بیٹس کو بریڈنگ سیزن میں ایگ فوڈ ضرور دیا کریں ایگ فوڈ کے ساتھ ساتھ پینٹ اور اس کے بعد جو تل ہیں اس کے بعد بھٹا ہے کچھا بھٹا اور اس کے بعد ہے بیداموں کی گریئیں یہ اپنے بریڈنگ سیزن میں ڈیلی روٹین ان کی بنا لیں اور انشاءاللہ آپ کے پاس بہت ہی اچھی بریڈ لے کر آئیں گے تو دوستو اگر آپ کی نولیج میں میری ویڈیو سے اضافہ ہوا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ